امریکی لیکھک فرانک سوننبرگ نے کہا تھا کہ چیزوں کے بارے میں بے خبر ہونا اور چیزوں کے بارے میں غلط جانکاری ہونے کے بیچ کا انتر بس اتنا ہی ہے کہ بے خبری آپ کی اپنی چوائس ہے اور آپ کو غلط جانکاری ہونا کسی اور کا فیصلہ ہے ہیلو میرا نام ہے کیتن اور آپ کو غلط جانکاریوں سے بچانے کے لیے ہم لے کر حاضر ہیں پیتے ہفتے کے فیکٹ چیکس جہاں ایک ایک کر کے ہم پچھلے ہفتے میں آلٹ نیوز کی ٹیم دورہ کیے گئے فیکٹ چیکس آپ تک پہنچائیں گے یہ ساری باتیں یہاں تو بریفلی بتائی جائیں گے لیکن آپ ان کے بارے میں فل ڈیٹیل میں یا اور بھی فیکٹ چیکس پڑھ سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ آلٹ نیوز ڈاٹ ان سلاش ہندی پر جا کر اگر آپ انگریزی میں پڑھنا پریفر کرتے ہیں تو صرف آلٹ نیوز ڈاٹ ان ہی کافی رہے گا چلتے ہیں پہلے فیکٹ چیک کی طرف جو ہے واغہ بورڈر اور بھارت کے جھنڈے سے جڑا ہوا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی سمیسے وائرل ہے اس ویڈیو میں بہت بڑا جھنڈا دکھ رہا ہے شیئر کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ واغہ بورڈر پر پھیرایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اس میں آئے ہوئے خرچ کو بھی پوری طرح سے ایک ایک کر کے بریک ڈاؤن کرتے ہوئے بتا رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس جھنڈے کی اوچائی تین سو ساٹھ فیٹ ہے قیمت ساڑھے تین کروڑ ہے اس میں پچپن ٹن سٹیل استعمال ہوا ہے جھنڈے کا ڈنڈا لگانے کے لیے کرین استعمال ہوئی جس کے لیے ساٹھ لاکھ روپے چکائے گئے جھنڈے کی چوڑھائی ایک سو بیس فیٹ اور اوچائی اسی فیٹ ہے یہ ویڈیو دوہزار سولہ سے لے کر اب تک کئی بار اسی دعوے کے ساتھ وائرل ہو چکا ہے اصل میں یہ ویڈیو دوہزار سولہ کا ہے دو جون دوہزار سولہ کو تینگانہ کے دوسرے ستھاپنا دیواز کے موقع پر حیدر آباد کے سنجیویا پارک میں فیرایا گیا تھا اس وقت یہ بھارت میں سب سے اوچہ راشتری جھنڈہ ہوا کرتا تھا نڈی ٹی وی کی اس رپورٹ میں اسے دیکھا جا سکتا ہے رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جھنڈہ دو سو نبے فیٹ کے آس پاس کا ہے کل ملا کر یہ جھنڈہ واغہ بورڈر پر نہیں بلکہ ہیدر آباد میں پھیرایا جا رہا تھا اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ دوہزار سولہ میں تو یہ دیش کا سب سے اوچہ جھنڈہ ہوا کرتا تھا لیکن پھر مارچ دوہزار سترہ میں واغہ بورڈر پر تین سو ساٹھ فیٹ کا اوچہ جھنڈہ پھیرایا گیا تھا جو کی بھارت کا سب سے اوچہ جھنڈہ بنا لیکن پھر تیز ہوا کے کارنی یہ جھنڈہ ٹک نہیں پایا اس کے بعد اگست دوہزار سترہ کی بارہ تاریک کو ایک بار پھر انڈیا نے تین سو ساٹھ فیٹ کی اوچائی پر جھنڈہ پھیرایا اور اگلے ہی روز یعنی تیرہ اگست دوہزار سترہ کو پاکستان نے اٹاری واغہ بورڈر پر چار سو فیٹ اوچائی پر جھنڈہ پھیرایا تھا آگے چلتے ہیں فیکٹ چیک نمبر دو پر جو کی ایک کتھت لف جہاد کے معاملے سے جڑا ہوا اتر پردیش سرکار نے جبرن دھرمانتران کو لے کر نیا قانون بنا دیا ہے اور اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر لف جہاد ایک بہت بڑا کی ورڈ ہے اس کے اردگرد کافی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو لف جہاد کے دعوے کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے ویڈیو میں ایک مہیلا ایک آدمی پر چلا رہی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کا جو سریدہ نے وہ دے دیا ہے ہاں جو اس کے ساتھ میں اپنے چار بھائی ہے اس کا ابھی اپنے اس کی زندگی ہی خراب کر دی ہے آپ نے اس کو یوز کیا ہے ایک سال جو بھی چھے مہنا جو بھی یوز کر کے اس کو ہی اس کی جسم کو نسج کیا ہے اور اس کو ایک بچہ پیدا کر کے اس کی لائف کو برباد کیا میری لائف نہیں برباد ہوئی بھائی تم دوسری شادی کر لوگے تمہاری بچہ نیو بھی ہے تم نے اپنا پیٹ پھاڑ کے ایک بچہ نہیں پیدا کیا ہے میرا موں بیٹے پاکا لکھتی تیر کو سریدہن کل اس کے ٹیمپو میں دال کے اس کے گھر پہ پہنچا دینا جو بھی کروائی ہوئے گی میں کرے گی سمجھ بایا اس کا جسم گھرپ کیا اس کی لائف گھرپ کیا اس کے بچہ دے دیا آپ بھی آگے کوٹ میں لڑنا اس کا مینٹرنس دینا اس کے بچے کا مینٹرنس دینا تمہارے باپ کا رکھ چلتا ہے لڑکی لاؤ چھے مینٹ بچہ پیدا کرو اصل میں یہ ویڈیو کافی پرانا ہے اور سال 2018 کے ستمبر مہینے میں شبنم شیخ نام کے یوٹیوب چینل پر اسے اپلوڈ کیا گیا تھا شبنم شیخ ہیلپ کیر نام کی ایک سنسطح چلاتی ہیں اور اس کی ڈائریکٹر ہیں اس وائرل ویڈیو میں وہ ایک شادی شدہ جوڑے کے جھگڑے کے بارے میں بات کر رہی ہیں اس ویڈیو میں ہی اس کپل کا نام فاطمہ اور عمران بتایا گیا ہے یعنی یہ دونوں ایک ہی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں مطلب ان دونوں کے بیچ یہ کتھت لف جہاد کا کوئی بھی آنگل ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کے علاوہ فیس بک پیج خانگالنے پر پتا چلا کہ پہلے بھی شبنم نے کئی بار کچھ لوگوں پر ہاتھ اٹھایا ہے اور یہ باقائدے ویڈیو میں درج بھی ہے سترہ مارچ دوہزار انیس کو پوسٹ کیے گا ایک ویڈیو میں شبنم دو مہیلاؤں کو تھپڑ مارتے ہوئے دکھتی ہیں اور اگلا فیکٹ چیک ہے فیکٹ چیک نمبر تین نریندر موڈی اور ان کی وائرل ہو رہی تصویروں سے جڑا ہوا سوشل میڈیا یوزرز نے پردھان منتری نریندر موڈی کی ایک تصویر شیئر کی اس میں وہ ایک مہیلہ کے سامنے ان سے ہاتھ جوڑ کر نمستے کرنے کی مدرہ میں ہے لوگ اسے شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کر رہے ہیں یہ مہیلہ ادیوک پتی گوٹم اڈانی کی پتنی پریتی اڈانی ہے کسان کاؤنگریس کے راشتری اپادیاچ سریندر سولنکی نے بھی اسے شیئر کرتے ہوئے مہیلہ کو پریتی اڈانی ہی بتایا اس تصویر کی اصلیت کچھ اور ہی ہے یہ تصویر 2015 ملی گئی تھی اور اس میں دکھ رہی مہیلہ ڈلی کے انجیو ڈیب ویجوتی اورگنیزیشن ڈ سوشل ویل فیر سوسائٹی کی چیف فنکشنری آفیسر دیپکا مونڈل ہم نے انجیو فانڈیشن ڈیریکٹری سے ملے نمبر پر سمپرک کیا اور دیپکا مونڈل کے پرتی سمر مونڈل سے ہماری بات چیت ہوئی انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیپکا جی کی نریندر مودی کے ساتھ تصویر غلط دعوے کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں ٹھیک سے تو نہیں یاد ہے کہ یہ تصویر کس دن کی ہوگی لیکن ہاں انجیو کے کسی کارکرم کی ہی ہوگی ہمارا اگلا فیکٹ چیک ہے کانگریس اور وی ایم سنگھ سے جڑا ہوا سوشل میڈیا پر کسانوں کے پردرشن سے جوڑ کر کئی دعوے شیئر کیے جا رہے ہیں اور ان میں نہ جانے کتنے ہی دعوے جھوٹے بھی ثابت ہوئے ہیں ہم نے کئی دعووں کا فیکٹ چیک کر ان کی سچائی آپ کے سامنے رکھی ہے آپ ہماری ویب سائٹ یا ہماری یوٹیوب چینل پر جا کر یہ فیکٹ چیک دیکھیا پڑ سکتے ہیں حالی میں کسان نیتا وی ایم سنگھ کی تصویر والا ایک گرافک کافی شیئر کیا جا رہا ہے دعوے ہے کہ کانگریز نیتا وی ایم سنگھ 631 کروڑ کی سمپتی کے مالک ہیں اور وہ کسانوں کے سمرتھن میں پردرشن کر رہے ہیں یہ اُس پروپگینڈا کے تحت کہا جا رہا ہے جس میں کسان پردرشن میں شامل لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ اتنے امیر ہیں یہ کسان تو ہو ہی نہیں سکتے آپ انڈیا نے 12 دسمبر 2020 کے آرٹکل میں ایک نہیں بلکہ کئی جگہ وی ایم سنگھ کو کانگریز نیتا بتایا آپ کو بتا دے کہ آپ انڈیا کئی بار فیکٹ چیکنگ کرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے آپ انڈیا کا یہ آرٹکل ربی آئی کے ڈریکٹر اس گروہ مورتی نے بھی ٹویٹ کیا حالانکہ گروہ مورتی کا ہینڈل ابھی تک ویریفائیڈ نہیں ہے اس دعوے کی اصلیت یہ ہے کہ وی ایم سنگھ سال 2012 میں کانگریز چھوڑ کر ترلمول کانگریز میں شامل ہوئے تھے وی ایم سنگھ نے 23 دسمبر 2015 کو راشتری کسان مزدور پارٹی لانچ کی تھی انہوں نے 2017 میں اپنی اس پارٹی کے 21 امیدوار اتارے بھی تھے لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی جیت حاصل نہیں ہوئی تھی all news ہے وی ایم سنگھ کے آفیس سے سمپر کی اور وہاں سے بھی ہمیں یہی جانکاری ملی کہ کیندر میں کانگریز کی جب سرکار تھی اس دوران وی ایم سنگھ کسانوں کے مددے پر کانگریز سے سہمت نہیں تھے اور انہوں نے 2015 میں اپنی پارٹی بنا لی تھی اور اب بات وی ایم سنگھ کی سمپتی کی کیا ان کے پاس واقعی 600 کروڑ سے زیادہ کی سمپتی ہے اس کا جواب ہے ہاں 2009 کی The Economic Times کی ریپورٹ کے مطابق تتکالین کانگریز امیدوار اپنی 631 کروڑ کی سمپتی کے چلتے سب سے امیر امیدوار تھے مائی نیتا ویب سائٹ پر چیک کرنے پر ہمیں معلوم چلا کہ بی ایم سنگھ کے پاس واقعی 631 30 کروڑ سے زیادہ کی سمپتی ہے تو یہ تھے اس ہفتے کے ہمارے top 4 fact checks ایسی ہی اور بھی ریپورٹ کے لئے جڑے رہی alt news کے ساتھ alt news YouTube channel کو subscribe ضرور کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں بتاتے ہوئے اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں misinformation کے خلاف ہماری اس لڑائی میں ہمارے ساتھ ہی بنیں آپ کا ساتھ یعنی ہماری طاقت شکریہ موسیقی